آپ سبی کو ماہ رمضان القریم کے چھتے روزے کی بہت بہت مبارک بات ماہ رمضان جسے شہر الرحمہ کہا جاتا ہے شہر المکرم کہا جاتا ہے یعنی خدا کی رحمتوں کا مہینہ خدا کی کرامتوں کا مہینہ تو چلیے اس دعاوں کے سفر میں اپنے دست سوال کو دراز کریں اور خدا کی بارگاہ میں اس کی رحمت کا سوال اس کی کرامت کا سوال کریں اور آج کی دعا کو سمات فرمائیں اللہم لا تخذلنی فیهے لتعرض معصیتک ولا تغربنی بسیاط نقمتک وزحزحنی فیهے من موجبات سخطک بمنک و ایادیک یا منتغا رغبت اللہ غبین آمین یا رب العالمین الحمدللہ احترین دعا آج ہم نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ اے میرے معبود اے میرے رب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں زلیل و خار نہ کرنا ہمیں رسوا نہ کرنا خداوند مطال کے اسماع الحسنہ میں ایک لخب ایک نام الافو ہے جس کا مطلب سزا سے چشم پوشی کرنے والا گناہوں کے آثار کو مٹا دینے والا سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جب بھی بندے خدا حقیقی توبہ کرتا ہے دل کی گہرائیوں سے پورے وجود کے ساتھ اس کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے تو خدا اپنے بندے سے اسی وقت راضی ہو جاتا ہے حتیٰ کی اس زمین اور آسمان میں اس دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں کو پوشیدہ کر دیتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جو اس کے گناہوں کو درج کر رہے ہیں انہیں حکم ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کو بھولا دیا جائے وقت تاہیز زمین کی جہاں یہ گناہ ہو رہا ہے اسے حکم ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کو چھپا لیا جائے اور وہ آزا و جوار کی کیسے کے ذریعے سے اس نے گناہ کیا ہے انہیں حکم ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کو پوشیدہ رکھا جائے جبکہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے یعنی ہم نے ان کے موں میں مخر لگا دی ہے ان کے پیر اور ہاتھ ان کے گناہوں کے بارے میں گواہی دیں گے روز قیامت کی جہاں ہمارے آزا و جوار ہمارے خلاف گواہی دیں گے خدا اتنا رحمان اتنا رحیم ہے کہ جب بندہ اس کے بارگاہ میں استغفار کرتا ہے تو اس آزا و جوار کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے گناہوں کو بھلا دیا جائے خدا اتنا مہربان ہے کہ اپنے بندے سے ایک ہی لمحے میں راضی ہو جاتا ہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے کہ جہاں خواہت پڑ گیا تھا اور نبی نے حکم دیا کہ عورتیں اپنے شیر خار بچوں کے ساتھ میدان میں آ جائیں مرد اپنے گوزفندوں کے ساتھ میدان میں آ جائیں سب ہی نے مل کر بارگاہ یستی میں باران رحمت کا سوال کیا آوازِ خدرت آئی کہ اے موسیٰ تمہارے درمیان ایک گناہگار ہے جب تک وہ تمہارے درمیان ہوگا میں باران رحمت کو نازل نہ کروں گا موسیٰ نے بحکم خدا یہ اعلان کر دیا کہ جب تک وہ گناہگار اس محفل کو چھوڑ کرنا چلا جائے باران رحمت نازل نہ ہوگی جب اس گناہگار نے یہ سنا تو اپنے چہرے پر پردہ ڈال دیا زارو خطار گریہ کرنے لگا آواز دینے لگا کہ اے میرے مالک بے شک میں بہت بڑا گناہگار ہوں مگر میں اپنے خطاؤں پر نادم ہوں اے میرے مالک کیا تجھے یہ گوارہ ہے کہ تیرا بندہ کسی غیر کے سامنے رسوہ ہو جائے بس خدا کی بارگاہ میں اس کے الفاظ اتنے محبوب گزرے کہ خدا نے اسی وقت اسے بخش دیا اور باران رحمت نازل ہو گئی اب موسیٰ سوال کرتے ہیں کہ اے میرے معبود کسی نے اپنے گناہ کا اعتراف نہ کیا پھر تُو نے باران رحمت کیسے نازل کی آواز خدرت آئی کہ اے موسیٰ میرے بندے نے میری بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور میں نے اسے بخش دیا پس موسیٰ نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے اس کی نشان دہی کر تاکہ میں اس کو پہچان سکوں آواز خدرت آئی کہ اے موسیٰ جب چالیس سال میرے بندے نے گناہ کیا تو میں نے اس کے گناہوں کو پوشیدہ رکھا اب جب میرا بندہ میری پناہ میں آ گیا میں کیسے اسے رسوا کر سکتا ہوں سبحان اللہ خدا ورد متعال کا ایک اور لقب اس ستیر ہے خدا ستار العیوب ہے جو سات پردوں سے اپنے بندوں کے عیبوں کی پوشی کرتا ہے خدا ستار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے عیوب کو پوشیدہ رکھے ہیں گناہوں کو پوشیدہ رکھتا ہے تو خدا اس دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں کو اس کے عیوب کو پوشیدہ کر دیتا ہے سبحان اللہ اے میرے معبود اس ماہ مبارکہ کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم دوسروں کی عیب جوئی نہ کریں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم دوسروں میں عیب کو تلاش کرتے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اسی طرح سے تم دوسروں میں عیب کو تلاش کرنے لگو ایک دوسرے کے عیوب کو ظاہر کرنے لگو تو ایک دوسرے کو دفن کرنا چھوڑ دوگے اے میرے معبود آج اس مبارک دن میں ہم تیری بارگاہ میں یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم تیرے عذاب سے محفوظ رہیں تیری غزب سے محفوظ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے ایک شخص پھڑی دوپہر میں کڑکتی ہوئی دھوپ میں برہنا پیٹ برہنا پیٹ زمین پر لوٹنے لگا کبھی اپنے چہرے کو کبھی اپنی پیشانی کو کبھی اپنے پیٹ اور پیٹ کو چپتی ہوئی زمین پر رکھتا آسمان کی جانب دیکھتا ہاتھوں کو پھیلاتا اور کہتا کہ اے میرے پالنے والے تو میرے گناہوں کو افو کر دے پھر آواز دیتا کہ اے نفس امارہ اس بات کا خیال رکھ کہ یہ دنیا کی مختصر سی دھوپ تو برداشت نہیں کر سکتا تو آخرت کی دہکتی ہوئی آگ کو کیسے برداشت کرے گا بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس شخص کو دیکھا تو اسے اپنے خریب بلایا سوال کیا کہ تیرا مقصد کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا روزانہ کا یہ عمل ہے کہ میں اپنے نفس امارہ کو اس بات کا احساس دلاتا ہوں کی عذاب نار کتنا بڑا عذاب ہے عذاب جہنم کتاب میں لانا میرے بس میں نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ تیرا یہ عمل پروردگار کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے خدا نے تیرا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کیا خدا نے تیرے اس عمل پر فرشتوں کی درمیان فخر محسوس کیا خدا نے تجھے اس دنیا اور آخرت میں کامیاب بنایا خدا نے تجھے بخش دیا سبحان اللہ اے میرے معبود اس ماہ مبارکہ میں ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے غزب کے سارے افوال سے محفوظ رہ سکے ہم وہ ساری چیزوں سے استناب کریں کہ جو تیرے غزب کا باعث بنے وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی